دوستو آنکھوں سے جڑی ہوئی پریشانیاں آج کل بہت ہی عام ہو گئی ہیں یعنی آنکھوں سے پانی آتا آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے یا پھر آنکھیں بہت زیادہ گڑ رہی ہیں تو یہ سب کارن ہیں دوستو ان سب کی وجہ ہے ہمارے آنکھوں کیا کمزور ہونا ڈرائے آئیس کے لکشن ہو سکتے ہیں دوستو اس کا کارن جو میں سمجھتی ہوں دوستو بہت زیادہ سمارٹ فون کا استعمال کرنا بچے بھی آج کا لیپ ٹاپ فون پر لگے رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور کچھ ہے پردوشن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے آنکھوں کی روشنی کو کمزور کرتی ہیں اور آنکھوں سے جڑی ہوئی پریشانیوں کو بڑھاتی ہیں آج اس ویڈیو میں ایک بہت بڑھیا گھریلو نسخہ شیئر کروں گی دوستو جو کی آپ کے آنکھوں کی روشنی کو تیج کرے گا یدی دھندلا دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے آنکھوں میں چوبھن ہوتی ہے یا پھر چشما لگا ہے یہ ساری چیزیں بلکل ہی ٹھیک ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو آپ لوگ زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں تو اس آسان سی ریمیڈی کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر سفید گول مرچ جیسے کی کالی مرچ ہوتی نا دوستو بلیک پیپر ویسے ہی وائیڈ پیپر بھی ہوتی ہے یہ سفید گول مرچ ہمارے آنکھوں کی روشنی کو تیج کرتی ہے ہماری ایمینٹی کو بڑھاتی ہے روک پرتی روڈھک شمتہ کو بڑھاتی ہے اور آنکھوں سے جو پانی آتا آنکھیں جو کمزور ہو جاتی ہیں آنکھوں کی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے کتنے بھی نمبر کا چشما لگا ہے دوستو وہ چشما اتر جائے گا آپ کی آئی سائٹ ایمپروو ہوگی یہ وائیڈ پیپر کھانے سے کتنا لینا ہے مرچ ہوتی ہے اسی کی جیسے ہی یہ وائیڈ پیپر ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سفید گول مرچ بہت ہی پاورفل ہوتی ہے یدی آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ریگولر کچن کی جو کالی مرچ ہوتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز بادام بادام پرانے سمیہ سے ہی کھایا آتا جا رہا ہے دوستو ہمارے جو پرانے لوگ تھے ہم نے تو دیکھا ہے دوستو کہ صبح اٹھ کر تین سے چار پانی میں بھکے بادام ضرور کھاتے تھے بادام کا چھلکہ اتار کر پانی میں بھکانے سے اس کی گرم تاثیر کم ہو جاتی ہے ہمارے آنکھوں کی روشنی کی بات کریں چاہے جوڑوں کے درد کی بات کریں دوستو چاہے ہمارے شریدک طاقت کی بات کریں بادام کا سیون ہمارے شریع میں فورتی تازگی لے کر آتا ہے ہمارے دل دماغ ہماری صحت کے لیے بادام کا سیون بہت فائدی مند ہے تو آپ کو یہاں پر لینا ہے بادام اور جو بادام ہوتا ہے یہ بھی ہماری آنکھوں کی روشنی کو تیجی سے ٹھیک کرتا ہے چشمے کو اتار پھیکیں گے دوستو اس ریمیڈی کو یدی کچھ دن آپ لوگ لیں گے تو اور زیادہ عمر ہوتی ہی تب آنکھیں کمزور ہوتی نا دوستو تو چلیے ہم کہہ سکتے ایجنگ ہے ہماری ایج ہو گئی عمر ہو گئی ہم ستر سال کے ہو رہے ہیں ساٹھ ستر سال کے پرنتو کم عمر میں ہی آج کل بچوں کو چشمہ لگنے لگا ہے اس لیے بچوں کے کھانے پینے کا دھیام دیں ہیلڈی ڈائٹ دیں اس ریمیڈی کو جرولے ایک ایسی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں دوستو جو کی ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرے گی آپ کے شریر میں اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا سوف سوف جو ہوتی ہے دوستو یہ ہمارے سٹریس کو کم کرتی ہے ہماری میموری کو بوسٹ کرتی ہے سوف بادام کا سیون ہمارے آنکھوں کی روشنی کو تیج کرتا ہے آنکھوں سے جڑی ہوئی ساری پریشانیاں بلکل ہی دور ہوں گی جو آنکھوں میں جلن ہوتی ہیں آنکھ جو کمزور ہو گئے ہیں دوستو یہ ساری چیزیں دور ہوں گی اس پاؤڈر کو میتھا کرنے کے لئے میں استعمال کروں گی یہاں پر دھاگے والی مشری کا دھاگے والی مشری آپ کو کسی بھی آئرویدی کی سٹور میں مل جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی شکر بولتے ہیں بہت سے لوگ راک کینڈی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں تو اسے دھاگے والی مشری ہی کہا جاتا ہے تو یہ جو دھاگے والی مشری ہے اسے آپ کو توڑنا ہے تھوڑا سا فولڈ لیں چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کے بعد ہی آپ اسے گرائن کریں ہاں تو یہاں پر میں نے بادام لیا ہے دوستو صوف بادام اور سفید مرچ مشری کو میں نے تین چار چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا تھوڑا سا اور توڑوں گی ساری چیزوں کو پیسنا ہے پاؤڈر بنانا ہے اس مشرن کو اس پاؤڈر کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا ہے دو سو پچاس گرام بادام سو گرام سوف سو گرام مشری اور پچاس گرام سفید مرچ یدی آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بنا کر رکھیں دو سو پچاس گرام بادام سو گرام سوف سو گرام مشری اور پچاس گرام سفید والی مرچ تو ساری چیزوں کو بڑی اچھا پاؤڈر بنا لیں دوستو یہ کھانے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور ہماری آنکھوں کی کمزوری کو تیجی سے دور کرے گا بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں گھر کے بزرگ ویکتی کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں جو بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں جلن ہوتی ہے پانی نکلتا ہے چوبھن ہوتی ہے اس سے بھی راحت ملے ایک عمر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چشمہ اتر جائے گا پرنتو کم عمر میں پندرہ بیس سال کے بچے پچیس تیس سال کے عمر میں اتنا ہائی پاور کا چشمہ لگنے لگا ہے یدی اس چونڈ کو لیں گے نا دوستو تو یقین مانئے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیجی سے بڑھے گی آپ چشمے کو اتار کر فیک دیں گے اتنا رامبان نسخہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے صبح ہر لے سکتے ہیں ایک بار ناشتے کے سمیں دودھ کے ساتھ ایک چمچ لیں ایک بار رات کو سوتے سمیں ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ اس پاورڈر کو آپ کو لینا ہے چھٹکیوں میں چشمہ چھڑانے کا یہ بہت بڑیا آئیرویدک طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کی جو آنکھوں کی روشنی ہی نا دوستو باج کے جیسی تیج ہو جائے گی دوستو اتنا زیادہ فائدے مند ہے یہ خود کا ازمایا ہو نسخہ دوستو میرے بچوں کو بھی چشمہ لگا تھا اب ان کا چشمہ اتر گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ بہت ہی اثردار طریقہ ہے کتنے بھی نمبر کا چشمہ لگا ہو دوستو آپ کو اسے کم سے کم پندرہ سے بیس دن لگاتار لینا ہے آپ ایک مہنا بھی لے سکتے ہیں ہلکے گرم دودھ لیا ہے یہاں میں نے ہلکے گرم دودھ میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو پاودر کو ایسے ہی چبا لکھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بادام مشری ہے سوف ہے ساری چیزیں بہت ٹیسٹی ہیں اسی لئے ہم نے یہاں پر جو سفید والی مرچ ہے کم ڈالا ہے پچاس گرام ڈالا ہے باقی چیزوں میں میں نے یہاں آپ کو کم کونٹیٹی کا بنا کر دکھایا ہے دوستو آپ کو زیادہ بنا کر رکھنا اسے پندرہ بیس دن کا تو آپ کو جو ریشو بتایا ہے اس انداز سے آپ بنائیں ہلکے گرم دود میں ڈالیں اور بچوں کو بھی دیں ایک چمچ بڑے چاہیں جو تیس پہتیس سال کے وہ دو چمچ بھی اس پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں صبح بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو رات کو سوتے سمیہ بھی گرم دود میں یہ ڈال کر لے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ہی انتر محسوس ہوگا دوستو نہیں تو کیا ہوتا ہے آئی سائٹ کو ایمپروو کرنے کے لیے ہم لوگ چشما تو لگاتے ہیں پاور بڑھتا جاتا ہے بہت سے لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں بہت مہنکا پڑتا ہے بہت سے لوگ لینس لگوا لیتے ہیں تو یہ بہت کئی بار بہت ایکسپینسی ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کیلئے بہت ہی سیف ریمیڈی دوستو اس کے علاوہ آپ تھوڑا کھانے پینے کا دھیان رکھیں ایک آولہ ڈیلی کھائیں یا پھر آولے کا رز ضرور پیئیں گاجر بہت اچھا ایک آپ تو ٹھن کا موسم ہے ایک سے دو گاجر کچھی ضرور کھائیں گاجر کا رز بنانے کا ٹائم نہیں ہے ایک گاجر کو چبا چبا کر آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ گڑ اور چنا ضرور کھائیں دوستو یہ جو ہوتا گڑ جیگری گڑ ہماری آنکھوں کی روشنی کو تیجی سے بڑھاتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے ہمیں انمک ہونے سے بچاتا ہے تو روز شام کے سمیں ایک مٹھی بھنا ہوا سکا ہوا چنا اور گڑ کو کھائیں اس سے بھی آپ کے آنکھوں کی روشنی تیج ہوگی اور یہ آپ کے شریر کو سوست رکھے گا پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں آنکھوں کی ساف سفائی کا دھیان رکھیں باہر سے آنے کے بعد اپنے چہرے کو بہت اچھی طرح سے دھویں آنکھوں پر تھوڑا سا تھنڈا پانی جرور چھڑ گئے تاکہ آنکھوں میں جو دھول مٹی لگی ہے دوستو وہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ آٹھ سے دس دن آپ پالک کا رس لے کر پالک کا جوز پالک کا رس لے کر دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آنکھوں کی روشنی تیج ہوگی جلن شانت ہوگی ہیلڈی ڈائیٹ لیں آپ ایک چمس تل کھائیں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھڑ کا کھائیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے شریر کو سوست بناتی ہیں اور دھیرے دھیرے جو آنکھوں کی پرشانی ہیں بلکل ٹھیک ہو جائے گی جیسے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں خجلی ہوتی ہے چوبان ہوتی ہے دھنلا دکھائی دیتا ہے